السلام علیکم ویورڈز میں ہوں عویز غٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلو باؤنسر ویورڈز گزشتہ دو تین دنوں سے آئی سی سی کی جب سے نئی رینکنگ آئی ہے تو انڈین کھلاڑی سوریا کمار یادو سیکنڈ نمبر پر آئے اور اس چیز کو لے کر انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کو بہت زیادہ بھرا بھلا کہا جا رہا ہے سپیشلی پاکستانی فینس کی جانب سے بابر آزم کے وہ انتہائی قریب آ چکے ہیں اور صرف دو ریٹنگ پوائنٹس کا ڈیفرنس رہ گیا ہے جبکہ محمد رزوان دوسرے سے اب تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں ایسے میں بہت زیادہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ان کی دو سے تین پرفارمیسز کی وجہ سے وہ کیسے اتنی لمبی چھلانگ لگا کر دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ایکچول ریزن بتاؤں گا اور یہ یقینا پوری ویڈیو سننے کے بعد آپ بھی یہ ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے پیس سچ کچھ نہیں کیا اور کوئی بدھانی نہیں کہ انہوں نے واقعی سوریا کمار یادف کی پرفارمیسز جو ہے اس کی وجہ سے وہ سیکنڈ نمبر پر سٹینڈ کرتے تھے ویورز کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ریٹنگ کے حوالے سے اور انہی کی بنیاد کے اوپر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل میں یا تو اوپر نمبر پر جاتے ہیں ریٹنگ میں یا نیچے نمبر پر آتے ہیں کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز پر ڈسکس کرتے ہیں ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی کی ریٹنگز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو ٹیسٹ کرکٹ ون ڈے کرکٹ میں یقینا سب سے پہلے یا ٹی ٹون ٹی کرکٹ میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے میچ میں پرفارمنس کیسی دی ہے نمبر آف رنز آبویسلی میٹر کرتے ہیں چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو یا پھر وائیڈ بال کرکٹ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے تو سوریا کمار یادف نے پچھلے چند عرصے میں کافی اچھی پرفارمنسز دی ہیں انگلینڈ کے خلاف سینچری بنائی اس کے بعد بیسٹ انڈیز کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے پچھلے ایک دو میچز میں رنز کیے تو رنز تو انہوں نے کیے ہیں اس کے علاوہ دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپوننٹ ٹیم کیا تھی اور اس کے بالرز کون سے تھے تو سوریا کمار یادف کی سب سے جو بڑی پرفارمنس تھی وہ انگلینڈ کے اگیسٹ جو سینچری تھی وہ بہت زبردست تھی جو انہوں نے اچھی بالنگ لائنپ اور ایک اچھی وائیڈ بال ٹیم کے خلاف جو ہے وہ سکور کیا اس کے علاوہ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے تی ٹوینٹی کرکٹ یا ونڈے کرکٹ میں کس سٹرائک ریٹ کے ساتھ رن سکور کیے تو ان کی جو سینچری تھی وہ صرف پچپن بالز کے اوپر تھی پھر ویسٹنڈیز کے خلاف بھی جو انہوں نے رن سکور کیے تو اگر آپ ان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں اس وقت سٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں تو ون سیونٹی کو وہ ٹیچ کر رہا ہے سپیشلی ٹی ٹوینٹی میں سو دیٹ اس دی بیگ ریزن کہ وہ اوپن نمبر پر آئے ہیں ان کے ریٹنگ پوائنٹس اس تیزی کے ساتھ اوپر آئے ہیں فیکٹر یہ ہے کہ اگر تو لیٹ سے کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ میچ میں ستر رن سکور کرتا ہے اور اس کی ٹیم جو ہے وہ ایک سو تیس یا ایک سو چالیس پر آؤٹ ہو جاتی ہے دوسری جانب ایک پلیئر ستر رن سکور کرتا ہے اور اس کی ٹیم دو سو یا دھائی سو رن سکور کرتی ہے تو اگر ستر رنز آپ نے کیے اور ٹیم ایک سو تیس پر آؤٹ ہو گئی تو وہ ویلیویبل زیادہ ہوں گے ایس کمپیر ٹو دوسرے پوائنٹ کے سو یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جناب آپ کے رنز کی وجہ سے اگر آپ کی ٹیم جیتے ہوئے آ رہی ہے تو یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ ریٹنگ پوائنٹس کو بہتر کرتی ہے جبکہ لاسٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ فیکٹر ہے کہ آپ کتنے میچز میں نوٹ آؤٹ جا رہے ہیں تو نوٹ آؤٹ جتنے زیادہ ہوگا بیٹس مین اتنا زیادہ جو ہے اس کے ریٹنگ پوائنٹس میں بہتری آئے گی سو یہ کچھ اہم فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو ریٹنگ پوائنٹس زیادہ دیتے ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو تین چار اتنی آؤٹسٹرننگ انہی کھیل جاتے ہیں کہ اس کے بنیاد کے اوپر وہ کہاں پچاس ساٹھ نمبرز پر ہوتے ہیں اور وہ اپگریڈ ہو کر پہلے دس نمبرز کے اندر آ جاتے ہیں سو یہ ایک پراپر کرائیٹیریا ہے آئیسے سی کا جس کے بنیاد پر پلیئرز کی ریٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بنیاد پر ہی رینکنگ میں بہتری آتی ہے اوپوٹسلو باؤنسر کی یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اللہ حافظ